آج تک مذہبی طبقات کو نظریاتی کاؤنسل سے رہنمائی نہیں ملی ایسے ادارے پر کروڑوں خرچ کرنا سمجھ سے بالتر ہے فواد چودری کا قبلہ آیاز کے بیان پر ردعمل کہا نظریاتی کاؤنسل کی تشکیل نو کی اشت ضرورت ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی کارکردگی پر سنچیدہ سوالات ہیں جدید تقاضوں سے ہم اہنگ اور انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سنبھالیں فواد چودری نے مزید کہا کہ آج تک مذہبی طبقات کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے کوئی رہنمائی نہیں ملی ایسے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنا سمجھ سے بالتر ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی تشکیل لاؤنگ کی اشت ضرورت ہے قیال رہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے نیب آرڈیننس کی کچھ دفعات کو غیر شریح قرار دیا تھا قبلہ آیاز نے کہا تھا کہ نیب قانون کو دین اسلام کے جرم و سزا کے قوانیت سے ہم اہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا نیب آرڈیننس کے متعدد دفعات غیر اسلامی ہیں کاؤنسل نے نیب آرڈیننس کا عمومی جائزہ بھی لیا اور یہ قرار پایا کہ ہتکڑی پہنانا الزامات آئیت کر کے ذرائع ابلاغ میں تشہیر کرنا اور ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تک قید میں رکھنا اسلامی اصول تقریم انسانیت عدل و انصاف کی تقاضوں کے ساتھ متسادل موسیقی